اسپین اور آئیلنڈ نے اسرائیل کو تگڑا جھٹکا دیا ہے یوروپے یونین کے اندر اسپین اور آئیلنڈ نے دونوں نے مل کر ایک ساتھ مانگ کی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جو یوروپے یونین نے فری ٹریڈ ایگریمنٹ کیا ہے اس کو ترند ختم کیا جائے کیونکہ اسرائیل لگاتار جنوسائٹ کر رہا ہے میڈلیسٹ کے لیے بڑا خطرہ بد چکا ہے اور علاقوں کی اور دوسرے ملکوں کی ریسپیکٹ نہ کرتے ہوئے لگاتار جنوسائٹ کر رہا ہے لہٰذا ہم مانگ کرتے ہیں کہ پورا یوروپ پوری طرح سے اسرائیل کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ ختم کر دے ادھر غزہ کے اندر اوپن فائر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اسرائیل کے ملٹری ہیلیکوپٹر تصویر آپ کے سامنے یو این کے سکول کے اندر اسرائیل نے کر دیا خطرناک حملہ یہ اپ ڈیٹ یو این آر ڈیبلو اے نے دیا پوری خبر یہ ہے کہ یو این آر ڈیبلو اے نے بتایا کہ جس اسکول میں گازہ کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا وہاں پر پریوار بھی رہ رہا تھا اور اگلے دن وہاں پولیو کی ویکسینیشن بھی ہونی تھی اسرائیل چوتھ طرفہ گازہ کے اندر بمباری کر رہا ہے آپ کی سکرین پر اس ویڈیو کو دیکھئے جس میں ایمبولنس جا رہی ہے اور سامنے ہی بیلڈنگ کو اڑا دیا گیا ہے اسرائیل اس طرح کے حملہ لگتار غزہ میں کر رہا ہے حال میں اسرائیل نے جو گازہ کے اندر تباہی مچائی ہے کچھ ہی گھنٹے پہلے کا تازہ اپ ڈیٹ آپ کے سامنے دوار ابو شرار دوار ابو شرار جتنی طرح کے وہ ٹورچر کر سکتے ہیں وہ تمام طرح کے ٹورچر اسرائیل کے سینک فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں تازہ ترین منظر آپ کے سامنے ہیں جس میں اسرائیل کے سینکوں نے فلسطین کو گرفتار کیا ہوا ہے اس کے کپڑے اتارے ہوئے ہیں اور اس کا مزاک اڑا رہے ہیں تازہ ترین جو پلان سامنے آیا ہے نیتنیا ہوگا وہ یہ ہے کہ نورتن غازہ کو اسرائیل پوری دنیا سے کٹ کر دے گا دوسرے غازہ کے علاقے سے بھی کٹ کر دیا جائے گا تاکہ کوئی بھی مدد نورتن غازہ کے اندر نہ جا سکے اور نہ نورتن غازہ سے کوئی باہر نکل سکے اب تو گیر مسلم جو خطرناک مسلمانوں کے خلاف لکھنے والے اخبار تھے وہ بھی پگل چکے ہیں وہ لکھتے ہیں نیوارک ٹائم اپنے فرنٹ پر چھاپتا ہے کہ کس طرح سے اسرائیل ظلم کر رہا ہے کس طرح سے فلسطینیوں کو قتل کیا جا رہا ہے اور کس طرح سے اسرائیل کے ملٹری فلسطینیوں کو ایز ایومن شیلڈ استعمال کر رہی ہے میں کہنا یہی چاہوں گا کہ آپ یہ دیکھنے کی کوشش کیجئے کہ گیر مسلم بھی ظلم دیکھ دیکھ کر پگھل گئے لیکن بھارت کے اندھت لگتار اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں ادھر جارڈن کے بھی دیش منتری نے کہا ہے کہ اسرائیل تب تک یہ نرسنگھات نہیں روکے گا تب تک یہ حملے نہیں روکے گا جب تک نیتنیہوں اور اس کے ریڈیکل کٹر وادی نیتاؤں کو سزا نہیں مل جاتی یا ان کو ان سب کا ذمہ دار ٹھہرایا نہیں جاتا یوروپی یونین کے فورن پالیسی کے چیف نے کہا ہے کہ انسانیت ملبے کے نیچے دبی ہوئی ہے اور دنیا خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی ہے ادھر یوروپی یونین کے فورن پالیسی کے چیف نے کہا ہے کہ یون کی ملٹری کے اوپر انتر راشتے فوج کے اوپر یون کی فورس کے اوپر اسرائیل نے جو لیبنان میں حملہ کیا ہے ہمیں اس کا ہر حال میں جواب چاہیے میرے دوستو اٹلی بریٹین فرانس اور جرمنی ان تمام دیشوں نے بھی جو اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں برطانی اور جرمنی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انتر راشتے یون کی ملٹری پر لیبنان میں اسرائیل حملے بند کر دے لیکن یہ وہی دیش ہیں جنہوں نے نندہ کی اور کہہ رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں یہ وہی دیش ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ اسرائیل کو سپورٹ کیا ہتھیار دیئے میرے دوستو ایک اپ ڈیٹ میں نے آپ کو دیا تھا اور سوشل میڈیا پر ایکس پر وہ ویڈیو وائرل ہے میں یوٹیوب کیومنٹی گائیڈلائنز کو فالو کرتا ہوں اور آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ میں سے بھی اگر کوئی کیریٹر ہے تو پلیز فالو کیجے ورنہ آپ کا چینل خطر میں پڑھ سکتا ہے ان کے اپنے ہی چوچلیں ہیں اپنے ہی قانون ہیں تو ماننا پڑے گا بھائی زبردستی والی چیز ہے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ گازہ کے اندر خطرناک بمباری میں تازہ ترین جو بمباری کی تھی جس کا اپ ڈیٹ رہے ہیں لازم ویڈیو ویڈیو دیا تھا جس میں زندہ لوگ جل گئے ہیں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس کی نندہ اب امریکہ نے بھی کیا امریکہ نے ویروت درج کیا اور کہا ہے کہ ہمیں اس کا اسرائیل سے جواب چاہیے ادھر میں دوستو فلسطین کے اندر اسرائیل کا نرسنگھار جاری ہے سترہ سال کے اس نابالک بچے کو اسرائیل نے گولی مار کر قتل کر دیا ہے وہی میرا دوستو یہودی سیٹلرز کی بات کریں تو وہ فلسطینیوں کے علاقوں میں ان کے گھروں پر ان کے مکانوں پر ان کے کھیتوں میں ایز یوزول حملہ کر رہے ہیں تصویریں آپ کے سامنے حضرات شن بیٹ خوفیہ ایجنسی کے چیف خود ایجپت گئے تھے اور ایجپت سے بات کی ہے علاقے میں شانتی اور امن کے لیے لیکن میرا دوستو یہ سب ڈراما ہے یہ سب ڈراما ہے ایسا ہی ڈراما شروعات میں غازہ میں چل رہا تھا کہ غازہ کو لے کر بات چل رہی ہے غزہ میں سیز فائر ہوگا لیکن ہوا کیا پورا غازہ اسرائیل نے برباد کر دیا آج جہاں بھی سیز فائر کی بات ہو رہی ہے سیز فائر کا ڈسکرشن ہونا یہ صرف بہانہ ہے تاکہ اسرائیل کو اور موقع ملے کتلیام کرنے کا ادھر میرا دوستو گازہ اور لیبنان میں کہیں بھی کسی بھی طرح سے کوئی ڈیل ہوسٹڈ ڈیل تک جب تک نہیں ہوگی جب تک امریکہ میں چنام نہیں ہو جاتے ایسا لگ رہا ہے جیسے بھارت میں جس سرکار کو جیتنا ہوتا ہے وہ کئی کئی دنگے کروا دیتی ہے آج کل بھارت میں آپ دیکھی رہے ہیں بہت سارے علاقوں میں دنگے ہو رہے ہیں مسلمانوں کو ہی بھڑکایا جائے گا مسلمانوں کے مسجد کے باہر جا کر نارے بازی کی جائے گی گریہ آیا جائے گا اور پھر مسلمانوں کے گھر پر چل کر ان کے جھنٹے کو اتار کر پھیکا جائے گا ان کی پوری گریل توڑ دی جائے گی اور پھر جب سامنے سے مسلمانوں کی طرف سے ویروہ ہوگا یا وہاں سے پرتکریہ آئے گی تو پھر یہ اپنا رونا شروع کر دیں گے سلکوں پر نکل گے مسلمانوں نے مار دیا مسلمانوں نے یہ کر دیا مسلمان آتنگوادی ہیں اور پھر اس کے بعد گودی میڈیا اپنے کام پر لگ جاتا ہے کہ پھلانا پھلانا دھارمک پروگرام پر پھلانا علانہ اور ملو نے گولی باری کر دی پتھر باجی کر دی پھر اس کے بعد سوشل میڈیا پر جو جانوروں کی بھیل بیٹی ہے وہ لگاتار مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہوئے ان کے قتل کی بات کرتی ہے گرفتاری کی بات کرتی ہے میرے دوستو ٹھیک ٹھیک ایسا ہی اسرائیل میں بھی یعنی پوری دنیا میں مسلمانوں کو اسی طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے جیسے بھارت میں چناؤ جیتنے کے لیے دنگے کرائے جاتے ہیں ویسے امریکہ بھی انترراشتے لیول کے دنگے اور جنگ کروا رہا ہے یہ ثابت ہوتا ہے حضرات ادھر غزہ میں اب تک 42,300 بے گناہ مارے جا چکے ہیں یہ تو اوفیشیل آکڑے ہیں جو لکھے جا چکے ہیں ورنہ مارے جانے والوں کی سنخیہ لاکھ سے زیادہ اوپر ہیں ادھر ڈیبلو ایچو نے کہا ہے کہ سیکنڈ فیز کا جو پولیو ویکسینیشن ہے غزہ میں جیسے تیسے شروع کر دیا گیا ہے اسرائیل کے خلاف سویڈن میں جم کر پردرشن ابھیوی جاری ہے حالانکہ گرفتاریاں کر رہا ہے سویڈن میں رہا ہے سویڈن میں سریف یہی نہیں جو جیوس ہیں جو یہودی ہیں ان کے سنگٹھن ایک امریکہ میں نیو یورک میں سنگٹھن ہے جیوس فور پیس انہوں نے پوری طرح سے پردرشن کیا ہے سیز فیر کی مانگ کی ہے اور کہا ہے کہ نیتنیاہو کی سرکار سراسا غلط کر رہی ہے اسی طرح سے فلسطین کے لیے پردرشن جاری ہے جرمانی میں گرفتاریوں کے بعد بھی لوگوں کو مارنے پیٹنے کے بعد بھی جرمانی کی لوگ سڑک پر اتر کر پردرشن کر رہے ہیں فلسطین کے لیے موسیقی میرے دوستو شروعات میں فرانس نے پوری طرح سے اسرائیل کا ساتھ دیا لیکن اب اس کے تیور بدل چکے ہیں فرانس کی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ زبرتی غازہ سے غازہ کے لوگوں کو نکالنا ان کو پریشان کرنا ان کو بے گھر کرنا انتر راشتے لوگ کا اُلنگن ہے اُدھر کاملا ہیریس نے اپنا پھر سے دوگلہ رویہ اپناتے ہوئے اسرائیل سے کہا ہے کہ کوئی ایسا اسٹیپ اٹھائیں جس کی وجہ سے اسرائیل تھوڑا چھوٹ دے اور غازہ کے اندر مدد جا سکے دوستو یہ کاملا ہیریس بھی ڈرامے بات سے کم نہیں ہیں ایک طرف کہتی ہے ہم ہر اسٹیپ میں اسرائیل کے ساتھ ہیں اور دوسری طرف اسرائیل سے کہتی ہے کہ ارے مدد جانے دو وہیں اسرائیل نے دو ڈرون سیریہ سے جو آئے تھے ان کو انٹرسیپٹ کر کے گرا دیا ہے میرے دوستو اوفیشلی کنفرم ہو گیا ہے میں نے آپ کو چار دن پہلے خبر دی تھی کہ اسرائیل کی جو سینہ ہے سیریہ کے اندر گھز گئی ہے لیکن وہ خبر انکنفرم تھی یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا لیکن اب ہو گئی ہے یہ کنفرم سب سے پہلے یہ بات بتانے والا میں تھا اس خبر کو بریک کرنے والا رضا گرافی ہی تھا اور اب ہو گئی ہے کنفرم کہ سیریہ کے اندر اسرائیل کی ملٹری ٹینک لے کر گھسی ہے ادھر اسرائیل کے اس غلط قدم پر خاموش ہے وہ تھی سیریہ ہے وہ خود سیریہ ہے سیریہ کی گورنمنٹ نے پہلے ہی منا کر دیا کہ نہیں نہیں ہمارے علاقوں میں کوئی نہیں گھسا لیکن سچ یہ ہے کہ سیریہ کے اندر اسرائیل کی ملٹری ٹینک لے کر گھس چکی ہے میرے دوستو امید ہے کہ آپ کو تمام اپ ڈیٹس مل رہے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو کیجئے سبسکرائیب رضا گرافی یا انسکرپٹیٹ پہ آپ کو تمام ملٹری لسک کی جانکاری ملتی رہے گی میں نے جیسے آپ سے وعدہ کیا جہاں رہوں ملٹری لسکاری ملتی رہا